مانے کار میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ آدھی نے خصے میں دانت پیستے پہ کہا کیے کیا حرکتی سیاپ تو نے میرا پانے بنایا موٹ پر پانی پھیر دیا اب دیکھو میں اس روم کو دپلیکٹ کی سے کھولتا ہوں اور اندر آ کر تمہاری خبر لیتا ہوں آدھی کو لگا تھا کہ اس کے سرے کی دھمکیاں سیاہ کے اوپر اثر کر دیں گی لیکن تب ہی آدھی کو اندر سے آواز آئی ٹرائی کر کے دیکھ لو صبح تک تو شاید کھولی جائے گا دور کیونکہ دوپلیکٹ کی میرے پاس ہے میں بھی آپ کی بی بی ہوں اور اس گھر میں مجھے بھی بہت ٹائم ہو چکا ہے تو یہ من سوچنا کہ سیاہ کپور کچھ بھی بینا پلاننگ کے کرے گی آئی ہوپ اب میرے پتی دیو کی اکڑ کچھ کم ہوئی ہوگی آدھی نے خصی میں سیاہ سے کام میں یہ دور توڑی دیتا ہوں رکو آبھی تب ہی سیاہ کے اندر سے آواز آئی ہاں یہ بھی ٹرائی کر لو بیسے یاد ہے نا ایمپورٹیڈ ڈیزائنر ڈور ان ڈیکور سب بھی کر ہو جائے گا ڈور آپ ایک توڑو گے پھر چین سارے روم کے کرنے ہوں گے آپ کو آدھی کو اچھے سے پتا تھا کہ ایک ڈور توڑنا اسے کتنا مہنگا پڑ سکتا تھا پھر مہنگائی کے بارے میں بھی اگر وہ نہ سوچے تو وہ یونیٹ ڈیزائن سوچ کر آدھی نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس نے آخری بار دوسرے روم میں جانے سے پہلے سیاہ کو دھمکاتے ہوئے کہا کھل صبح تو تم اس روم سے باہر آوگی نا تب دیکھتا ہوں تمہیں اب تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہی ہوگی اپنی بات پوری کرتے ہوئے آدھی وہاں سے جانے لگا جب سیاہ نے فیہلس آواز میں کہا اوف ہے تو ڈار گئی آپ آدھی نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا اور غصے میں پاؤں پڑکتے ہوئے وہ دوسرے روم میں آ چکا تھا آدھی کو اس سمیں سیاہ کی حرکتیں غصہ دل آ رہی تھی ایک تو اس نے آدھی کے اندر فیلنگز کو بھڑکانے کا کام کر دیا تھا اور اوپر سے اس کی موپر ڈور بند کر دیا آدھی نے بیٹ پر لیٹتے ہوئے اپنے چہرے کو پیلو سے کبر کیا اور سائٹ ٹیبل پر ہاتھ پڑھا کر لامپ آف کرتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا جبکہ ادھر روم میں سیاہ تو ایسے سو رہی تھی جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو ایدھار یشٹی کا انتظار کافی لمبا ہو چکا تھا لیکن ابھی تھا کہ ایک آنش کا کوئی پتہ نہیں تھا یشٹی کو فکر تھی ایک آنش کی لیکن وہ اسے کال کر کے اس کے بھاو نہیں بڑھانا چاہ دی تھی کیونکہ اس نے پہلے ہی صبح ایک آنش سے لڑائی جو کر لی تھی سب لوگ سو چکے تھے لیکن یشٹی نہیں یشٹی ابھی بھی جاگ رہی تھی اور ہال میں ٹہلتے ہوئے ایک آنش کا انتظار کر رہی تھی انتظار میں کبھی یشٹی سوپے پر بیٹھتی تک ابھی ڈاننگ ٹیبل پر کبھی وہ کھڑے ہو کر ٹہلنا شروع کر دی تھی لیکن اس سب کے دوران اس کی نظریں مین ڈور پر ہی تھی کہ کب ایک آنش ڈور بیل بجائے یشٹی کی پلکیں اب بھاری ہونے لگی تھی اور جو انگڑھائی لیتے ہوئے وہیں سوپے پر جا کر سمٹ کر بیٹھ گئی کچھ ہی ٹائم میں اس کی آنکھ لگ چکی تھی ایک آنش تو جب گھر میں انٹر ہوا تو اسے کوئی امید نہیں تھی اس کے لیے کہ کوئی جاگ رہا ہوگا اور یشٹی کی ناراضکی کے بعد اسے یشٹی کے جاگنے کی تو بلکل بھی امید نہیں تھی ایک آنش یا سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے یشٹی کو وہیں سوپے پر کمر ٹکا کر سوتے ہوئے دیکھا ایک آنش کے قدم یشٹی کی طرف پڑ گئے یشٹی کی کمر اس سمیں سوپے سے لگی تھی اور اس کی گردن سوپے کے ہیڈ پر ٹکی ہوئی تھی اس کا موہ ہلکا سا کھلا تھا اصل میں تو یشٹی بہت فنی لگ رہی تھی سوتے ہوئے ایک آنش نے جب اسے اس طرح سے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے اٹھانے کے بجائے اس نے اپنے فون کو نکالتے ہوئے یشٹی کی کچھ پکس لی یشٹی ہمیشہ کی طرح اس سمیں بھی ایک دم بے صد ہو کر سوئی تھی کیوں سے خوش ہی نہیں تھا کہ ایک آنش اس کی خوبصورتی کو اپنے فون میں قید کر رہا ہے جس سے وہ یشٹی کو ٹیس کرنے کے لیے ضرور یوز کرنے والا تھا کچھ فوٹوز کلک کرنے کے بعد ایک آنش نے چھکتے ہوئے یشٹی کو اپنی گوت میں لیا یشٹی کا ویٹ اپنی ماہوں میں سنبھالنا ایک آنش کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ایک آنش کے قدم اپنی روم کی طرف ہی بڑھ رہے تھے یشٹی ابھی بھی اچھی نیند میں تھی اس نے اپنے سر کو ایک آنش کے سینے سے لگا لیا تھا ایک آنش بھی یشٹی کو اب تک روم میں لے آیا تھا ایک آنش نے لاکر یشٹی کو آہستہ سے بیٹ پر لٹایا جس کے بعد وہ اپنے ریگولر روٹین کے ایکارڈنگ اپنے نائٹ پیئر چینج کرنے چلا گیا یشٹی نے اب تک آدھے سے زیادہ بیٹ نیند میں گھیڑ لیا تھا ایک آنش بینہ کوئی آہٹ کی یہ بیٹ تک آیا اور یشٹی کے پاؤں کو اٹھا کر اس نے اپنے لیٹنے کے لیے جگہ بنائی آرام سے لیٹنے لائک نہیں صرف لیٹنے لائک جگہ بھی بن پائی تھی ایک آنش کے لیے لیکن ایک آنش اسی میں ایجز کرتے ہوئے بیٹ پر لیٹ کیا ایک آنش نے یشٹی کے ہاتھ پاؤں کو سمالنے کی کوشش کی لیکن وہ ایک دم ایمپوسیبل تھا ایک آنش کے لیے شاید سوتے ہوئے وہ جاگنے سے زیادہ ہی خطرناک تھی ایک آنش کو جب بیٹ سے لگ بھک گرنے کا احساس ہوا تو اس نے یشٹی کو اپنی ماہوں میں سمیٹ لیا جس سے وہ دو سے لگ بھک ایک ہو چکے تھے اب یشٹی نے اپنی چہرے کو ایک آنش کی طرح کھمایا تو ایک آنش نے اس کے چہرے کے گلابی بن کو دیکھا وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی شاید اس کے چہرے کی رنگت گلابی روم میں گرمی کی وجہ سے ہو رہی تھی ایک آنش نے ایسی کے ٹیمپریچر کو لوہس پر سیٹ کر دیا یشٹی اب تھوڑا اور سمٹنے لگی تھی ایک آنش کی باہوں میں ایک آنش نے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سمارتے ہوئے آہستہ سے کہا تمہیں کتنا شوق ہے مجھ سے لڑنے کا لگتا ہے تمہارا تو کھانا بھی نہیں پچھتا مجھ سے لڑائی کے بنا لیکن پھر غصے میں بھی میرا انتظار کرنا تم اتنی کیوٹ کیوں ہو یشٹی ہائے بار بار پیار ہو جاتا ہے تم سے اور ہر بار ہمیشہ سے زیادہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے ایک آنش نے یشٹی کے ماتھے کو چوم لیا یشٹی نے ایک آنش کی باہوں میں کمفرٹ پاتے ہوئے اپنی چہرے کو ایک آنش کے سینے سے لگا دیا یشٹی تو ابھی بھی سو رہی تھی لیکن ایک آنش کی جیس سے ڈکراتی ہوئی سانسیں اسے سونے نہیں دے رہی تھی یہی وہ باہیں تھی جہاں یشٹی کو سکون ملتا تھا اور وہ سب کچھ بھول جایا کرتی تھی یہی کچھ حال ایک آنش کا تھا کہ وہ یشٹی کی باہوں میں اس کی خوشبو کے احساس میں سب کچھ بھول جایا کرتا تھا ادھر آدھی رات میں سیاں نے اپنی روم کا ڈور کھولا اور وہ اپنی روم سے باہر آئی آدھی ابھی بھی دوسرے روم میں سویا تھا جب تک اسے گھر کے اندر سے کچھ آہٹیں سنائی نہیں دے گئیں آدھی کے من میں دو باتیں تھی یا تو کوئی جور گھر میں گوزایا ہے یا پھر سیاں نیند میں چل رہی ہے آدھی نے ٹیبل سے ایک فلاہر واس اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں میں اٹاکنگ پوزیشن میں تھانتے ہوئے وہ آہستہ سے اپنی روم سے باہر آیا سیاں اب تک سیڑیا ادھر کر نیچے پہنچ چکی تھی وہ ہال میں ڈالے سوفے کے گول گول چکر لگا رہی تھی آدھی نے جب اپنے موبائل کی فلاش لائٹ میں چیک کیا تو وہ سنتوشت ہوا کہ سیاں ہے کوئی چوڑ نہیں آدھی نے نیچے آتے ہوئے وہ فلاہر واس وہیں پاس میں رکھا اور سیاں کی طرف بڑھا یہ تو سیاں کی لگ بھگ ریگولر آدت تھی اور اب آدھی کو بھی سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس سمیں سیاں کی سر پر ڈھول نگاڑے بھی بجیں گے تو بھی وہ نہیں جاگنے والی آدھی نے سیاں کے نسدیک جاتے ہوئے اس کے دونوں کندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا جس کے بعد سیاں کے چکر کٹنے بند ہوئے آدھی اب سیاں کو ڈریکشن دیتے ہوئے روم کی طرف ہی لے جا رہا تھا کہ تب ہی سیاں نے کچن کی طرف ٹرن لیا آدھی سیاں کے پیچھے بھی جائی تھا جب اس نے موبائل کی فلاش لائٹ میں دیکھا کہ سیاں چاوپنگ بورٹ پر آنین کٹ رہی تھی لیکن وہ بھی کیا پرفیکشن سے آدھی سیاں کے اس حرکت کو اپنی موبائل کی کیمرے میں ریکارڈ کر رہا تھا آنین کٹنے کے بعد سیاں نے دوسری ویجیٹیبل اٹھائی کٹنے کے لیے تو آدھی سمجھ گیا کہ آج تو اس کا پورا کھانا بنانے کا موڈ ہے لیکن وہ سیاں کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا تھا پتہ چلا کہ سیاں نے گھر کوئی آگ لگا دی یہی سوچتے ہوئے آدھی نے سیاں کو کندھوں سے ایک بار پھر ستھاما اور اس بار پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اور اسے ایک بار پھر سے روم کی طرف لے جانے لگا سیاں کو سیڑھیوں پر لگ بھگ دھکیلتے ہوئے آدھی اسی روم میں لے آیا تھا جہاں سیاں نے آدھی کو سونے کے لیے مجبور کیا تھا وہ کل صبح سیاں کا ریاکشن دیکھنا چاہتا تھا جب وہ اس دوسرے روم میں اس کی باہوں میں اپنی آنکھیں کھولے گی سچ میں یہ بہت بڑا سپرائز ہونے والا تھا سیاں کے لیے اور ایک شوق بھی کیونکہ آدھی نے اسے دھمکی جدی تھی کہ وہ صبح اسے نہیں چھوڑنے والا فیلال تو سیاں ایک دم میٹھی نیند سوئی تھی سیاں پھر سے سلیپ وک نہ کرے اس کے لیے آدھی نے اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا تھا اس نے سیاں کو بیٹ پر لٹھایا ہی تھا کہ سیاں ایک بار پھر سے کسی سپرنگ کی طرح اچھل کر بیٹھ گئی اس نے بند آنکھوں سے سائٹ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور اس سے پانی کو ایک گلاس میں پور کرتے ہوئے وہ پینے لگی جس کے بعد اس نے بڑے ہی کرینے سے وہ گلاس وہیں پاپس رکھ دیا اور بیٹ پر ایک بار پھر آدھی کی نستیک لیٹ گئی آدھی نے اس سمیں سیاں کو اس کی پتلی اور نازک کمر سے تھام رکھا تھا اور اسے اپنے ایک دم نستیک ہی ہورٹ کر رکھا تھا اس سمیں اس کا من صرف سیاں کو اپنے آغوش میں لے کر سونے کا تھا لیکن صبح وہ ضرور سیاں سے اس کی حرکت کا بدلہ لینے والا تھا ادھر جانوی کی تو نید ہی اڑا دی تھی منن نے لیکن جانوی بھی منن کو اتنی آسانی سے اپنی چال میں کامیاب نہیں ہونے دینے والی تھی جانوی نے سوچا کہ کیوں نہ وہ منن کو اسی کے راستے سے سچ بگلنے کے لیے مجبور کرے جانوی نے اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے سائٹ ٹیبل کے لام کو بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگے آگلی صبح ہوئی تو یشتی کی آنکھ کھلی اس سمیں یشتی بیٹ پر اکیلے سوئی ہوئی تھی ایک آنش وہاں موجود نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو بیٹ پر دیکھ کر ہی یشتی سمجھ گئی تھی کہ ایک آنش اسے وہاں لے کر آیا ہے لیکن اس سمیں وہ کہاں ہے صبح کے چھے بجے تھے تو یشتی نے اٹھے ہی سب سے پہلے ایک آنش کے جم کا روح کیا لیکن یشتی نے ایک آنش کے جم کا دور کھولنے سے پہلے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں کس لیے آئی تھی ایک آنش کے جم کا دور کھولتے کے ساتھ ہی یشتی ایک دم بلانک ہو چکی تھی تابہی ایک آنش کی نیسن اس کے اوپر پڑ گئی ایک آنش اپنے پش اپس کرتے ہوئے بیچ میں رکھا اور اس نے یشتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کچھ کہنا چاہتے ہو یشتی نے حق لاتے ہوئے کہا وہ میں کل رات اپنے مجھے روم میں بہن جایا تھا ایک آنش کو یشتی کے یہ بولنے سے کل رات والی اس کی وہ کھینچی ہوئی فوٹوز یاد آگئی جو اس نے یشتی کی نیند ملی تھی ایک آنش کے لیے وہ ایک موقع تھا یشتی کو ٹیز کرنے کا ایک آنش نے پاس میں ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور یشتی کی طرف پڑھا یشتی نے ایک آنش سے کہا آج ہمیں چلتے ہوں آپ روم میں آئیے تب بات کرتے ہیں اتنا کہتے ہوئے وہ جانے کو ہوئی تھی کہ تب ہی ایک آنش نے اس کے ہاتھ کو پیچھے سے تھام لیا یشتی کے قدم وہیں رک گئے یشتی نے ایک آنش کی طرف پلٹتے ہوئے کہا ایک آنش میرا ہاتھ چھوڑی ہے مجھے شریا کو اس کے سکول کے لئے ریڈی کرنے جانا ہے ایک آنش نے مسکراتے ہوئے اپنی فون کی سکرین کو یشتی کے سامنے کرتے ہوئے کہا اوکے بٹ آئی گیس یہ دیکھ کر تمہارا دن بن جائے گا یشتی نے حیرانی سے پلٹ کر ایک آنش کے فون کی سکرین کی طرف دیکھا تو اسے دیکھتے ہوئے اسے ایک آنش کے اوپر خصہ آیا ایک آنش نے اس کے سامنے اس کی کل رات کیلی ہوئی وہ فنی پکس کی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر ایک آنش خود کی بھی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا یشتی نے چڑھتے ہوئے ایک آنش کے ہاتھ سے اس کا فون چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہے کتنی بکواس وٹوزیں آئی ایٹ اٹ پلیز ڈیلیٹ کیجئے نا ان کو ایک آنش نے اب تک اپنے ہاتھ کو ہوا بھی بہت اونچھا اٹھا دیا تھا جہاں تھا کہ یشتی کے ہاتھ کا پہنچنا مشکل تھا یشتی نے ایک آنش سے خصے میں کہا تو پہلے سے میرا دماغ بہت خراب ہے اوپر سے آپ کی حرکت آپ ایک موقع نہیں چھوڑتے نا مجھے پریشان کرنے کا ایک آنش نے اپنے دوسرے ہاتھ سے یشتی کے گال کو پنچ کرتے ہوئے کہا کیا تمہیں یہ فوٹوز کیسے بھی کہا لگ سکتی ہیں یہ تم ماسٹر پیس ہیں تم میری موڈل ہو اور میں تمہارا فوٹوگرائف دھومین میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو اگر میری نظر سے دیکھو تو یشتی نے اچھتے ہوئے ایک آنش کے ہاتھ سے اس کا فون لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پلیز ایک آنش ڈیلیٹ کیجئے نے مجھے ایمبیارسمنٹ ہو رہی ہے ایک آنش نے مسکراتے ہوئے کہا ہم کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری یشتی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہپس میں بانتے ہوئے اس سے پوچھا اور وہ کیا ہے ایک آنش نے یشتی کی ناک کو ٹچ کرتے ہوئے کہا ہر ایک پوٹو ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ تمہیں میری ایک اچھا پوری کرنی ہوگی یشتی نے غصہ ہوتے ہوئے کہا یہ کیا منمانی ہے آپ کو کیا بروزہ کیا سوچ کر بیٹھے ہو آپ ایک آنش نے مسکراتے ہوئے کہا ہم تو میں ایک کام کرتا ہوں ان میں سے ایک پک اب بھی اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر ڈالتا ہوں کیپشننگ بولتے ہوئے ایک آنش نے اپنے فون کی گیلری کھولی ہی تھی کہ یشتی نے اسے مناتے ہوئے کہا آچھا ٹھیک ہے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے ایک آنش نے مسکراتے ہوئے کہا that's like a good girl تو پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایسے کتنی پک ہے میرے کیوٹ بی بی کی یشتی نے پوچھا کتنی ہے ایک آنش نے کاؤنٹ کرتے ہوئے کہا ٹوٹل فائیو ایمیجز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری پانچ شرطیں ماننی ہوگی انہیں ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کروانے کے بدلے یشتی نے غصے میں مو بھولاتے ہوئے کہا پہلی بار کسی ہزبنڈ کو اپنی بی بی کو بلاک میل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بابے فوٹوز ڈیلیٹ کرنے کے بدلے میں کام پڑے ہوں گے آپ ایک آنش ایک آنش نہیں یشتی کی ناک کو پنچ کرتے ہوئے کہا میری پہلی شرطی آئی ہے کہ جب بھی تم میری طرف دیکھو تو ایک پیاری سی سمائل ہونی چاہیے خوبصورت گلابی ہونٹ اوپر یشتی نے بھی پورے آٹیٹیوڈ میں جواب دیا تھوڑا مشکل ہے بٹ آئی ویل ٹرائے ایک آنش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اس میں مشکل کیا ہے یشتی نے بھی تپاک سے جواب دیا پتہ نہیں کیوں آپ کی اسی طرح کی حرکتیں مجھے غصہ دلاتی ہیں اس لئے تھوڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی ایک آنش نے بھی یشتی کی ٹاک کھیشتے ہوئے جواب دیا میں اسے آسان بنا دیتا ہوں جب ہی تمہیں مجھ پر غصہ آئے تو ایک بار اس فوٹو کے بارے میں سوچ لینا جس میں تمہارا پورا مو ایسے کھلا ہوا ہے جیسے کوئی بھی تمہارے ان خوبصورت موتی جیسے داتوں کو گن لے یشتی نے چڑھتے ہوئے جواب دیا اوکے فائن اور اس نے اپنی بات پوری کرنے کے ساتھ ہی اپنے چہرے پر ایک مسکراہت پہ کھیر دی دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک سبردستی کی مسکراہت تھی یشتی نے ایک آنش سے کہا اب ڈیلیٹ کرو وہ پک ایک آنش نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ہم لیٹ می آبزرگ یو فاران آر اگر مجھے سب ٹھیک لگا تو میں ایسے ڈیلیٹ کر دوں گا یشتی نے بیچارہ سمو بناتے ہوئے کہا اور کوئی آپشن نہیں ہے نا میرے پاس تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہیں تک کہانی کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ پھر ملتی ہوں آپ سے دوستو میں ہوں آرزی مونکا اور لے کر آئی ہوں آپ کے لئے اس کہانی کا اگلے اپیسوڈ ایک آنش نے بھی ہستے ہوئے جواب دیا نہیں ایک آنش کا یہ جواب سن کر یشتی وہاں سے فوراں باہر چلی گئی اب تو اسے زبردستی بس ہسنے کی کوشش کرنی تھی جبکہ ایک آنش کی حرکتیں اسے ابھی بھی خصہ دلا رہی تھی یشتی مند میں یہی سوچ رہی تھی سٹو والی آپ یہ موقع تو کبھی نہ کبھی مجھے بھی ضرور ملے گا پھر میں آپ کیا کر ڈیلی کرتی ہوں you just wait and watch یشتی بڑھ بڑھاتے ہوئے شریعہ کے روم کی طرف آ چکی تھی ادھر سیاہ کے صبح آنکھ کھلی تو اسے اپنی کمر پر آدھی کے بھاری بھر کم ہاتھ محسوس ہوئے سیاہ کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ وہ اس سمیں آدھی کے ساتھ اس کے روم میں ہے سیاہ کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا لیکن آدھی کو سب کچھ اچھے سے پتا تھا اور سیاہ کو یہ پتا تھا کہ آدھی ضرور اٹھنے کے بعد اس کی خبر لینے والا ہے کیونکہ کل کی رات سیاہ نے آدھی کے ساتھ بہت برا کیا تھا اس لیے سیاہ چپ چپ وہاں سے کھسکنا چاہتی تھی لیکن آدھی کے ہاتھوں نے اسے کافی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا سیاہ کے ان کوششوں کی دوران آدھی جاک چکا تھا آدھی نے سیاہ کو ایسے ہی تھامے ہوئے کہا تو کل جو ادھورا رہ گیا تھا اسے کنٹنیو کرے اس بار میں تمہیں اتنی آسانی سے بچ کرنے ہی نکلنے دوں گا تمہیں بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ آدھتیا کپور سے پنگھا لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے سیاہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جتنا وہ بولے گی اتنا وہ پھنسے گی تو اسی وجہ سے وہ ایک دم خاموش تھی ادھر آدھی کے ہاتھ اب سیاہ کی کمر کو بڑے ہی پیار سے چھو رہے تھے سیاہ نے اپنی آنکھوں کو کس کر بند کر لیا آدھی کے ہونٹ سیاہ کی نیک کو پیچھے سے چھو رہے تھے آدھی نے سیاہ کو کندوں سے تھامتے ہوئے اپنی طرف پلٹائی تھا کہ تب ہی ان کے گھر کی ڈور بل پچھی آدھی نے کھیچتے ہوئے کہا رے یار اب کون آیا سبح سبح لوگوں کو میرا چین نہیں ہے اپنی بات پوری کرتے ہوئے آدھی ابھی بھی سیاہ میں کھونا چاہتا تھا لیکن تب ہی ڈور بل دوبارہ بجی تو سیاہ نے آدھی کو انسسٹ کیا پلیز دیکھئے نا کون ہے آدھی جنچلاتے ہوئے بیٹ سے اٹھا اور روم کے ڈور کے طرف پڑھا تب تک سرونٹ نے ڈور کھول دیا آدھی وہاں سے نیچے کی طرف آنے لگا لیکن جیسے ہی اس نے اپنے مین ڈور پر کھڑی لوگوں کو دیکھا تو وہ پوری طرح سے چونک گیا کیونکہ جو شخص سامنے کھڑا تھا انہیں آدھی بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ڈور کھولتے ہی سامنے سیاہ کی موم کھڑی تھی لیکن صرف وہی نہیں تھی جو وہاں آئی تھی ان کے پیچھے اس کے ڈائٹ بھی کھڑے تھے آدھی کو سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں اندر آنے کے لئے کہے یا جانے کے لئے کیونکہ لازٹ ٹائم کا سیاہ کا ریاکشن اسے اچھے سے یاد تھا اور وہ دوبارہ اسے ہٹ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا آدھی نے سیاہ کی موم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا سوری لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر سیاہ کا موڈ اپسٹ ہو کیا ہم لوگ گیس روم میں جا کر بات کر سکتے ہیں آدھی نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہوں نے فوراں ہاں میں جواب دیا اب تک سیاہ بھی اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے نیچے ہی آ رہی تھی اس نے وہیں سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے آدھی سے پوچھا کون ہے وہ آدھی آدھی نے سیاہ کو جواب دیا کوئی نہیں جان you prepare breakfast میں بس ابھی آتا ہوں کہتے ہوئے آدھی ان دونوں کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا سیاہ کو آدھی کا یہ behavior کچھ عجیب لگا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی اس سے کچھ تو چھپا رہا ہے لیکن ایک بات کی خوشی تھی سیاہ کو کہ کم سے کم آدھی کو اسے ٹیز کرنے کا موقع تو نہیں ملا ورنہ آج آدھی سچ میں اسے چھوڑنے والا نہیں تھا ایدھر آدھی سیاہ کی موم اور ڈاٹ کے ساتھ گیسٹ روم میں آ چکا تھا اس نے سرونٹ سے ان کے لیے ٹی کافی سرف کرنے کے لیے کہا اب آدھی سیاہ کی موم ڈاٹ کے سامنے سوپے پر بیٹھا تھا جب اس نے ان سے پوچھا کہیے آپ لوگ کیوں آئے سیاہ کی موم نے جواب دیا بیٹا ہم لوگ سیاہ سے ملنے آئے تھے میری بچی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس نے شادی کر لی آدھی نے ان کی طرف خصے سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو اب آپ کو سیاہ کی فکر ہو رہی ہے good to know ویسے اتنے سال تک کہاں چیلی گئی تھی آپ کی یہ فکر سیاہ کی موم نے آدھی کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا بیٹا یہ سب سچ نہیں ہے مجھے میری سیاہ کی فکر ہے لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے سیاہ کی موم نے اتنا ہی کہا تھا کہ سیاہ کی ڈیٹ نے بولنا شروع کیا ہاں پتا نہیں اس نے تمہیں کیا بتایا لیکن ہم دونوں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں آدھی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں بانتے ہوئے کہا اچھا اوکی مان لے تم تو یہ بتائیے کہ اسے کیا ہیلتھی شو ہے آپ اتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی سے تو اتنا تو جانتے ہوں گے اس کے بارے میں سیاہ کی ڈیٹ سیاہ کی موم کی شکل دیکھ رہے تھے اور سیاہ کی موم سیاہ کی ڈیٹ کی دونوں ہی ایک دم دونوں کو ہی اس بات کا آئیریا نہیں تھا کہ سیاہ کے ساتھ کیا پرابلم ہے آدھی کے سبر کا بانت اب ٹوٹ چکا تھا اس نے خصے میں اب بولنا شروع کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ اب دونوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی اسے ریلیشنشپ پر شادی پر اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کیسے اس کا دل چیتا شاید اپنے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی اسے میرے اوپر اس بات کو لے کر ڈاؤٹ ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں گا لیکن میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں الگ ہونے سے پہلے آپ نے اپنی بچی کی بارے میں سوچا ہی نہیں تو انہوں اپنی اپنی راہ پر نکل گئے کسی نے سوچا کہ وہ بچی کس کے سارے جئے گی جسے اپنے ماں اور پاپا دونوں کی ضرورتی اس نے کیا کیا کھویا ہے اس لائف میں آپ نہیں سمجھ سکتے اور سب سے بڑی بات اس نے رشتوں پر بھروسہ کرنا ہی کھو دیا ہے کیا آپ اسے اس کی وہ کھوئی ہو خوشیاں واپس کر پاؤ گے جواب دیجئے اب تک آدھی ایک سانس میں بس بولے ہی چلا جا رہا تھا سیاں کی موم و ڈائٹ ایک تم خاموش ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے آدھی کے صرف زبان پر وہ سب نہیں تھا اس کے چہرے پر یہ سب چھلک رہا تھا آدھی نے وہ سب سیاں کے ساتھ جیا تھا جو اسے آگے نہیں بڑھنے دی رہا تھا اسے ابھی بھی یہی ڈر تھا کہ وہ اور آدھی بھی اس کی موم اور ڈائٹ کی طرح الگ ہو جائیں گے آدھی کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا تھا یہ سب بولتے ہوئے آدھی نے ایک گہری سانس لی اور ان دونوں سے ناراض کی بھری ٹون میں کہا میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے آپ دونوں کو یہاں آخری بار آتے ہوئے دیکھا کیونکہ میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری سیاں کے چہرے پر کسی وجہ سے بھی اداسی آئے اور ہاں اسے موم ڈائٹ کی پیار کی کوئی کمی نہیں ہے یعنی موم اور میری ڈائٹ اسے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں پلیز لیو ناؤ اپنی بات کہتے ہوئے آدھی نے دور کی طرف اشارہ کیا سیاں کے موم اور ڈائٹ ایک تم خاموش تھے دونوں نے اپنے قدم اب مین ڈور کی طرف بڑھائی ہی تھے کہ آدھی نے انہیں پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے کہا آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دیتا ہو کہ سیاں کو سلیپ ووکنگ کی پرابلم ہے یہ اس کے لئے کتنا رسکی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ سمجھ پاتے تو اسے اکیلہ نہیں چھوڑتے پلیز گو ناؤ آدھی نے غصے میں انہیں ایک بار پھر سے وہاں جانے کا اشارہ کیا وہ دونوں بھاری قدموں سے وہاں سے باہر نکل چکے تھے ادھر سیاں اب تک نہا کر ریڈی ہو چکی تھی اسے آدھی کا انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن آدھی کو وہاں سے گئے ہوئے لگ بھگ ایک گھنٹہ ہو چکا تھا سیاں نے وہاں سے اٹھ کر جانے کی سوچی تھی آدھی کو دیکھنے کے لئے کہ تب ہی اسے سامنے دور سے آدھی آتا ہوا نظر آیا آدھی نے سیاں کے پاس لوٹتے ہوئے اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو کافی حد تک نومل کر لیا تھا سیاں نے آدھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے اس کے چہرے پر وہی بدماشی دکھائی تھی جو اسے اس کے جانے سے پہلے اس کے چہرے پر دیکھی تھی سیاں سمجھ گئی کہ اب تو اس کی خیر نہیں سیاں نے آدھی کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لئے اس سے پوچھا کون تھا؟ آپ کو اتنا ٹائم لگ گیا؟ آدھی نے سیاں کے قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا یہ باتیں کر کے تو میرا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے آدھی نے سیاں کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا آدھی کے سیاں کو گلے سے لگانے میں کوئی ناوٹنس یا کوئی تیزنگ نہیں تھی اس کا گلے لگانا کافی عجیب فیلنگ دے رہا تھا سیاں کو سیاں کو سمجھ تو آ چکا تھا کہ ضرور کسی بات نے آدھی کو ایموشنل کیا ہے سیاں نے آدھی سے الگ ہونے کی کوشش کی تو آدھی نے اسے نہیں چھوڑا آدھی نے اس کے کان میں کہا کچھ دیر ایسی رو سیاں نے آدھی کے گلے سے لگے ہوئے ہی اس سے پوچھا کیا ہوا آپ سب ٹھیک ہے نا آدھی نے اب اپنی ٹون کو چینج کرتے ہوئے کہا کیوں میرے تمہیں پریشان کرنے سے ہی میں تمہیں نورمل لگتے ہوں کیا میرا من ہوا کہ میں اپنی بیوی کو ایسے حق کروں تو بس بھائی کر رہا ہوں اس کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں کھل رات والی حرکت کے لئے معاف کر دوں گا اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا اپنی بچنے کے راستے سوچ لو چھو بھی تمہیں سمجھ آئے اپنی بات پوری کرتے ہوئے آدھی نے سیاں کے کان کو آہستہ سے بائٹ کیا اور وہاں سے اپنی روم کی طرف ریڈی ہونے چلا گیا سیاں وہیں کے وہیں کھڑی ہوئی آدھی کی ان حرکتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی آج اسے آدھی کا بیہیویر کافی اٹپٹا سا لگا لیکن آخر میں اس کی دی ہوئی دھمکی ہی سیاں کو لاؤڈ اور کلیر یاد تھی سیاں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اسے آدھی کے ان حرکتوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ادھر ایک آنچ ریڈی ہو کر نیچے آئے تو اس کی نظریں یشتی کے چہرے کو ہی نوٹس کر رہی تھی یشتی نے بھی اپنے چہرے پر سمائل بکھے رکھی تھی سنیتہ جی دونوں کی نظروں میں ہونے والی باتوں کو نوٹس کر رہی تھی اسے سمجھ آ چکا تھا کہ دونوں کے بیچ کچھ تو کچھڑی پک رہی ہے ایک آنچ نے بریکفرس ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہوئے شریہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا شریہ نے بھی ایک آنچ کے گار پر کس کرتے ہوئے اسے گوڈ مارننگ دش کیا ایک آنچ نے فورنگ یشتی سے کہا یشتی سیکھو کچھ شریہ سے کیسے گوڈ مارننگ کی جاتے ہیں یشتی کو سب کے سامنے ایک آنچ کے ایسی بات بولنے پر اس کے اوپر غصہ آنے لگا تھا لیکن چہ سے اس کے چہرے کی بھاؤ بگڑتے اسے پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور مسکراتے ہوئے کہا جی میں دھیان رکھوں گی ایک آنچ نے بھی یشتی کو آگے ٹیز کرتے ہوئے کہا ہم گود اب سب ہی اپنے بریکفرس میں لگ گئے تھے جب ایک آنچ نے یشتی کو بھی جوائن کرنے کے لئے کہا بیچ بیچ میں اب بھی ایک آنچ کی نظریں یشتی کی اس سمائلنگ فیس کو ہی دیکھ رہی تھی آخر بریکفرس کرنے کے بعد ایک آنچ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح اس نے اپنے لاب ٹاپ بیک کو جان بوچ کر وہی سوفی پر چھوڑ دیا اور باہر آتے ہی اس نے یشتی کو کال کیا جان اپنا لاب ٹاپ بیک بھول کے ہوں میلے پلیز برنگ دار ٹو می یشتی نے ایک آنچ سے پوچھا کیا یہ بھی آپ کی پانچ شرطوں میں سے ایک ہے ایک آنچ نے ہستے بے جواب دیا نہیں اتنی آسان شرطیں تھوڑی رکھوں گا میں اگلی شرط میں تمہیں شام کو بتاؤں گا یشتی نے اوکی بولتے ہوئے کو اس سے میں فون رکھ دیا اور ایک آنچ کا لاب ٹاپ بیک اٹھا کر وہ اس کی پارکنگ میں کھڑی کار کی طرف آئی جہاں ایک آنچ اسی کا انتظار کر رہا تھا یشتی ابھی بس ایک آنچ کی کار کی پاس پہنچی تھی جب اس نے ایک آنچ کو وہیں کار سے باہر اپنی باک ٹکا کر کھڑی دیکھا وہ سمجھ گئی کہ ضرور ایک آنچ کی مائنڈ میں کوئی تو بدماشی چل رہی ہے لیکن اس سمیں وہ کر بھی گیا سکتی تھی یشتی ایک آنچ کے پاس گئی تو ایک آنچ نے بڑی شرافت سے یشتی کے ہاتھ سے اپنی لیپ ٹاپ باک کو لے لیا ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک آنچ نے یشتی کو اس کی سوچ سے اُلٹا آکٹ کر کے چونکا دیا تھا یشتی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا ایک آنچ نے اتنی شرافت کیسے دکھا دی لیکن تب ہی ایک آنچ نے اپنی لیپ ٹاپ باک کو اپنی کار میں رکھتے ہوئے پلٹ کر یشتی کا ہاتھ تھام لیا یشتی نے ایک آنچ سے پوچھا کیا ہو آپ اب کیا رہ گیا ایک آنچ نے یشتی کی طرف بڑے ہی نوٹی انداز میں دیکھتے ہوئے کہ فوراں ہی اپنی وہ بکواس فوٹو یاد آئی جو ایک آنچ نے اپنے فون ملی تھی یشتی نے بڑے ہی میٹھے اسور میں ایک آنچ سے کہا جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ایک آنچ نے یشتی کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں سے پنچ کرتے ہوئے کہا that's like my girl ویسے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ شام کو میری اگلی شرط کے لیے تیار رہنا یہ برخراہ رہنا چاہیے دیکھو ہستے ہوئے کتنی خوبصورت لگتی ہو تم یشتی نے اپنے سمائل کو اور بڑا کرتے ہوئے کہا thanks ایک آنچ نے یشتی کے گال کو اچانک سے kiss کرتے ہوئے کہا ایسے کہا جاتا ہے thanks یشتی نے اپنے گال کو فوراں اپنے ہاتھ سے cover کر لیا ایک تو ایک آنچ کے kiss کرنے سے اور اوپر سے ایک آنچ کے اس کے گال کو پنچ کرنے سے اس کے گال ایک دم سے گلابی ہو گئے تھے یشتی نے نظری جھکاتے ہوئے ایک آنچ سے پوچھا تو کیا آپ میں جا سکتے ہو ایک آنچ نے یشتی کے چہرے کے اوپر آ رہی اس کی بالوں کی لٹ کو سائٹ کرتے ہوئے کہا ہم جا سکتے ہو تم یشتی تو یہ سنتے کے ساتھ وہاں سے ایسے بھاگی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا اس نے تو سیدھے اپنے گھر کے اندر آکھر احساس دی اب یشتی کو فوراں ہی شریا کو اس کے سکول کے لیے ریڈی کرنا تھا تو دوستو آنچ کے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہیں تک کہانی کے اگلی اپیسوڈ کے ساتھ جلد ملتی ہوں آپ سے دوستو میرا نام ہے مونکا اور میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ ادھر سیا اور آدھی نے بریکفاسٹ کر لیا تھا جس کے بعد دونوں وہاں سے آفس کے لیے نکل گئے آج شام کے لیے آدھی نے سیا کے لیے ایک سپرائز بلان کیا ہوا تھا جو سے شام کو ہی پتا چلنے والا تھا لیکن آدھی جانتا تھا کہ سیا کو وہ سپرائز بہت پسند آنے والا تھا آخر آدھی نے سیا کی پسند اور ناپسند کو سمجھنا شروع کر دیا وہ سیا کو اب کوئی انسیکیورٹی فیل نہیں کروانا چاہتا تھا اس لیے وہ ہر کوشش کر رہا تھا سیا کو کسی بھی نیگیٹیوٹی سے دور رکھنے کی سمجھ ان سے آدھی بات کرنے کے لیے گیسٹ ہاؤس میں کیا تھا اگر ان کے بارے میں سیا کو پتا چلتا تو وہ آدھی سے اس بات پر ضرور ناراض ہوتی یہ بات آدھی اچھے سے جانتا تھا اس لیے اس نے سیا کو وہ سب نہیں بتایا تھا آخر دونوں آفس پہنچ چکے تھے آدھی سیا کو لے کر لفٹ میں آیا ہی تھا کہ تب ہی آدھی اور سیا کے لفٹ میں انٹر ہوتے ہی عمر بھی لفٹ میں آ چکا تھا اب عمر آ تو چکا تھا لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدھی کی نظروں کو کیسے برداشت کرے گا کیونکہ آدھی اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے ہی گھوڑ رہا تھا آدھی کی نظروں سے ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ سوال کر رہا ہوں عمر سے کہ آخر وہ ایکسسٹ کیوں کرتا ہے آدھی نے ان دونوں کے ساتھ فلور پر جانے کی بجائے لفٹ میں چھڑنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے فلور کا ہی بٹن نبا دیا تھا سیاہ کی نظریں بھی آدھی کی نظروں کو نوٹس کر رہی تھی اور اسے یہ بھی اچھے سے پتا تھا کہ کل جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب آدھی کے دماغ میں ایک بار پھر گھوم کیا ہوگا اب وہ اس سب کو اس کے مائنڈ سے کیسے نکالے گی لیکن سیاہ بھی زیادہ ٹینشن لینے والوں میں سے نہیں تھی تو اس نے فلال اس بات کو اگنور مار دیا اور لفٹ کا دور کھلتے کے ساتھ ہی وہ آدھی سے آگے آکے باہر آ چکی تھی ادھر وشاند کو آدھ سے آفس جوائن کرنا تھا اور ساتھ میں درشیہ بھی اس کے ساتھ آفس جوائن کرنے والی تھی یہ وشاند کی موم نے کہا تھا درشیہ سے کہ وہ وشو کے ساتھ آفس جوائن کرے درشیہ اس سمیں ریڈی ہو رہی تھی جب وشاند شاور لے کر روم میں آیا درشیہ کی نظریں اپنے ہانسم پتی کے اوپر ٹھہر گئی تھی جب وشاند نے اس کی نظروں کو نوٹس کر لیا وشاند کے جو قدم اس سمیں وارڈروپ کی طرف پڑھ رہے تھے وہ آگ درشیہ کی طرف مڑ چکے تھے درشیہ نے فوراں ہی اپنی نظروں کو پھیل لیا جس کے بعد وشاند نے اس کے قریب آ کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا میں نے تمہیں کل رات ہی کہا تھا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں لیکن تم درشیہ نے میرے میں ہی نظریں اٹھا کر وشاند کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا لیکن کیا وشاند نے درشیہ کی بالوں سے کھیلتے ہوئے جواب دیا لیکن تم نے تو کل رات روم میں آنے میں اتنی دیر کر دی کہ میں سوئی گیا درشیہ نے بینہ وشاند کی طرف پلٹتے ہوئے جواب دیا میں سچ میں کام میں بزی تھی اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اب سو گئے ہوں گے انپاکنگ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا وشاند نے درشیہ کے دونوں کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو کیا اب ہم درشیہ نے فوراں پلٹتے ہوئے کہا نہیں ابھی بالکل نہیں ابھی آپ آفیس چلیے میں ابھی آپ کے ساتھ آفیس چلنے والی ہوں درشیہ کے اس بات سے حیران اور خوش دونوں ایک ساتھ ہوتے ہوئے وشاند نے درشیہ سے پوچھا یہ صرف آج پر کے لیے ہے یا پھر you are going to join me درشیہ نے جواب میں کہا آپ سے میں ڈیلی آپ کے ساتھ آفیس جاؤں گی ماں بول رہی تھی کہ میں آپ کے آس پاس رہتی ہوں تو وہ بے فکر رہتی اور انہوں نے کہا تھا وشاند نے جب ڈوٹس کیا کہ درشیہ کچھ کہتے کہتے روک گئی تو اس نے درشیہ سے پوچھا کیا کہا تھا موم نے درشیہ نے وشاند کو ٹالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو وشاند نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں تھام لیا وشاند نے درشیہ کے کان میں آہستہ سے فس پساتے ہوئے کہا پہلے مجھے پتاؤ درشیہ نے اپنی آنکھ ہی بند کرتے ہوئے کہا وہ ماں نے کہا تھا کہ وہ ہماری فاملی کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں ایسے ان کی وش ہے وشاند بے دہا شاہ سے ہی جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درشیہ اس بات سے اتنا شرمہ کیوں رہی ہے وشاند اور درشیہ کے بیچ اب تک کچھ نہیں ہوا تھا لیکن ماں کی یہ بات سن کر سچ میں وشاند بھی چاہتا تھا کہ وہ درشیہ کے ساتھ اپنے رشتی کو آگے پڑھائی جس کی شروعات وہ کل کرنا بھی چاہتا تھا لیکن درشیہ اصل میں کل انپاکنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ ہوپلس ہونے کی وجہ سے روم میں نہیں آئی جب تک وشاند سو نہیں گیا وشاند نے درشیہ کے کان کو کیس کرتے ہوئے کہا میں ہمارے بیچ کے مومنٹ کو بہت سپیشل بنانا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پایا تو وہ بلک خاص ہونے چاہیے جس میں ہم دونوں ایک دوسری کے قریب آئیں گے اپنی بات پوری کرتے ہی وشاند نے درشیہ کے اوپر سے اپنی پاکڑ ڈھیلی کر دی جس کے بعد درشیہ وہاں سے باہر آ چکی تھی وشاند کو وہ بھی پانا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی وشاند اس کے قریب آ رہا تھا وہ نروس ہونے لگی تھی لیکن اب وشاند نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ درشیہ کو اپنا بنا کر رہے گا ادھر ایک آنش آفیس پہنچائی تھا کہ اس نے انوچ کو اپنے کیبن میں بلائے ابھی تک تو ایک آنش کا موڈ ایک دم بڑھیا تھا انوچ ایک آنش کی کیبن کو نوک کرتے ہوئے کیبن میں داخل ہوا اس نے سب سے پہلے ایک آنش کو گوڈ مارنگ بوس بول کر بیش کیا جس کے بعد اس نے ایک آنش سے پوچھا جی سب کہیے آپ نے مجھ بلائے ایک آنش نے انوچ سے پوچھا مسٹر سنگھانیا کے کیبن کا کام پورا ہوگے تمہیں یاد ہے نا ہاتھ سے انہیں اسی آفیس میں بیٹھنا ہے انوچ نہیں لگ بھاک حق لاتے ہوئے ایک آنش کو چواب دیا وہ سب بلکل مائنر سا کام رہ گیا ہے ان کے کیبن کو کمپلیٹ ہونے میں وہ بھی میں لگ بھاک ایک گھنٹے میں پورا کرا دوں گا ایک آنش نے ایک آئی پر اچڑھاتے ہوئے انوچ کی طرف دیکھا اور غصے میں اس سے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے اس کام کو تمہیں سوپے ہوئے مجھے دو دن سے زیادہ ہو چکے and I guess اس سے زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے اس کام میں اگر تمہارا فوکس کھا ہے انوچ انوچ نہیں سر شکا دیوے ایک آنش کو جواب دیا وہ سر اصل میں آپ نے اس دن میں صدیرہ کے ساتھ میٹنگ کو کینسل کرنے کے لئے گا تھا پھر آپ نے میٹنگ کو کینسل کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن وہ میں بھول گیا تھا کہ آپ نے میٹنگ کینسل کرنے کے لئے بول دیا ہے اور میں نے ان کو کال کر کے وہ میٹنگ کینسل کروا دی تھی ایک آنش نے حیران ہوتے ہوئے انوچ سے پوچھا ہاں تو اس کا مستر مرن کی کیبن سے کیا لینہ دینا ہے انوچ نے گھبر آتے ہوئے کہا سب لینہ دینا تو نہیں ہے اس دماغ تھوڑا علج کیا تھا اسی وجہ سے مجھ یاد نہیں رہا کہ میں انٹیریر کو بلا کر ان کی کیبن کو ریڈی کروا دوں ایک آنش نے اب چڑھتے ہوئے انوچ سے کہا تو تم کہنا چاہتے ہو that you can handle only one command at a time اب تک انوچ کو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ جو بھی بولے گا اس سمیں اس سے ایک آنش کا غصہ بڑھتا ہی جائے گا اس لئے اس نے sorry بولنا ہی ٹھیک سمجھا اس نے ایک آنش سے کہا sorry boss میں ادھیان رکھوں گا آگے سے ایسی کلتی نہیں ہوگی اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے ایک گھنٹے کی جگہ آدھے گھنٹے میں پورا کروا دوں ایک آنش نے بھی بات کو زیادہ لمبا نہیں کھیچتے ہوئے انوچ سے کہا make it quick انوچ جی باس پول کا جانے ہی لگا تھا جب ایک آنش کے extension پر reception سے ایک call آیا ایک آنش نے وہ phone اٹھایا تو اس نے اپنی cabin سے جاتے ہوئے انوچ کو ایک بار پھر سے آواز لگا کر روکا receptionist سے کہا انہیں conference room میں بٹھائی ہے انوچ جیسے ہی پلتا ایک آنش اس کے اوپر برس پڑا تم نے کہا تھا کہ تم نے میں صدیرہ کی meeting کو cancel کر دیا ہے تو پھر وہ یہاں کیا کر رہی ہے انوچ نے حیران ہوتے ہوئے کہا کیا کہ آپ نے صرف miss ادھیرہ یہاں آئی ہے لیکن میری تو ان کے assistant سے صاف صاف بات ہوئی دی meeting کو cancel کرنے کے لئے اور انہوں نے agree بھی کر لیا تھا ایک آنش نے انوچ کو دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹر ہوگا تم اب ہی میری نظروں کے سامنے سے چلے شاہا میں تمہارے اور چھوٹ برداشت نہیں کر سکتا پرنہ یہ تمہارا آخری دن ہوگا راش تمہارے لئے بیٹر یہ ہی ہوگا کہ تم پورے دن میری نظروں کے سامنے نہ ہو انوچ کو تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب اس نے وہ meeting cancel کر دی تھی تو مسدیرہ یہاں کیسے آئے انوچ بڑھ بڑھاتا ہوا ایک آنش کی کیمن سے باہر آئے یہ کیا بات ہوئی کیسے ہم لوگ مجھ سے ہی دشمنی نکال رہے ہیں جسے دیکھو میری وارٹ لگانے پر لگا ہے اور ادھر یہ مس جانوی یہ تو بہت ہی جلد میں سے سنگھانیاں بننے والی ہیں سارے کانٹے میرے اندر لگیں کیا انوچ ابھی اس بات سے انجان تھا کہ جانوی کا پاؤں کتنے بڑے گڑھے میں پھنس چکا ہے ایرہر منن اپنی آفیس سے ہوتے ہوئے ایک آنش کی آفیس کے لئے نکل گیا تھا اس نے جانوی کو میسج کیا سی او این آفیس جانوی کے فون پر جیسے ہی منن کا وہ میسج ڈیلیور ہوا اسے پڑھتے کے ساتھ ہی جانوی کے جہرے کے ایکسپریشن ایک دم سے بدل گئے اس نے پڑھتے کے ساتھ ہی وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا ادھر منن اب تک ایک آنش کے آفیس پہنچ چکا تھا ایک آنش اس سمیں میں اس ادھیرہ کو ہینڈل کرنے میں لگا تھا تو منن وہاں سے سیدھے جانوی کی کیون میں چلا گیا جانوی کو سچ میں اس سمیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ منن اس سمیں اس کے ٹھیک پیچھے کیون کی دور سے لگ کر کھڑا ہوا اسے ہی دیکھ رہا ہے جانوی اپنی کیون کی فائلز آرینج کرنے میں اتنی بیزی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ منن کب سے اسے ہی دیکھ رہا ہے منن کی نظر جانوی کے ہاتھ پر پڑی تو اسے جانوی کی انگلی میں وہ انگیجمنٹ کی رنگ دکھائی نہیں تھی جبکہ منن نے وہ رنگ ابھی بھی پہنی ہوئی تھی اب منن کے خدم سیدھے جانوی کی طرف ہی بڑھ رہے تھے منن نے اچانک سے جانوی کے ہاتھ کو تھام لیا جانوی چونک کر پلٹی تو وہاں منن سنگھانیاں کھڑا تھا جس کی نظریں تاب سے جانوی کو غصے میں گھور رہی تھی منن نے اس سے پوچھا یہ رنگ اتار کر تم کیا جتا نہ چاہتے ہو کہ تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے تم شاید بھول رہی ہو کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں وہ سب دوبارہ سے یاد دلا سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی انرجی خلط جگہ ویسٹ کروں جانوی نے اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے منن سے چھڑایا اور غصے میں منن کو جواب دیا آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں میں اس رشتے کو نہیں مانتے اور ہی بات اس رنگ کی بھلے ہی وہ کتنی بیشکیمتی کیوں نہ لیکن میری نظروں میں اس کی کوئی ویالو نہیں ہے آپ اس رنگ کو کبھی میری انگلی پر نہیں دیکھ پائیں گے منن نے بھی ایک بار پھر سے جانوی کی ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا تم اتنا گھمن بلاتی کہاں سے ہو اور آخر کس بات کا گھمن دے تمہیں اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں کہ تمہیں ایک آنچ کے سامنے مجھے ایکسپوز کر دوگی تو تم بیشک ایسا کر سکتی ہو ان فاکٹ تمہیں ابھی جانا چاہیے اگر وہ تمہاری بات پر بھروسہ کرے تب جانوی نے غصے میں منن کو گھوٹے ہوئے کہا جس رہاں تو آپ نے میری مدد کی تھی مجھے لگا تھا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن میں نے بلکل غلط سوچا تھا آپ کے بارے میں آپ ایک ایسے انسان ہیں جو کسی کی پیٹ پیچھے وار کر رہے ہیں اور آپ نے ہمت ہے سامنے آ کر لڑیے اس طرح سے کسی کو دھوکے میں رکھ کر نہیں منن نے جانوی کی اس بات پر اسے جواب دیا کیا تم نے کبھی سنا نہیں ہے کہ کچھ لڑائیاں سالینٹلی لڑی جاتی اور کینگ ہمیشہ لاسٹ می میدان میں اترتا ہے تو مسٹر ایکان شوالیا کو غلط فہم میں جیئے دو کہ میں ان کا شب چند تک ہوں اور اگر تم اس کی آنکھیں کھول سکتی ہو تو تم اس کے لئے فری ہو جانوی نے منن سے غصے میں پوچھا آخر ایسا کیا بگاڑ ہے انہوں نے آپ کا چھو آپ ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں منن نے بھی غصے میں ہی جواب دیا جب کوئی تمہاری فیاملی پر ہاتھ ڈالتا ہے نا تب ہی اصلی درد کا احساس ہوتا ہے اور ایک آنش نے ایسا کرنے کی جڑرت کی ہے تو میں مسٹر والیا کو اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا نہیں ہوں اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے منن کے ہاتھ جانوی کی کمر تک کا سفر پیہ کر چکے تھے منن نے اگلی ہی پل جانوی کو ایک جھٹکے میں اپنی نستی کھینچ لیا جانوی ایک دم سے چونک گئے لیکن اگلا جھٹکا اسے تب لگا جب منن نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا فون اس کے ہاتھ سے لیا اور اس میں ہو رہی ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیا منن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جانوی اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے منن نے جانوی کو ابھی بھی کمر سے تھاما ہوا تھا جس کے بعد اس نے اس کے چہرے کو اپنی دوسرے ہاتھ سے تھام کر مسکراتے ہوئے جانوی سے پوچھا یہ کیا حرکت تھی جانوی مجھے نہیں لگا تھا کہ تم اتنی پچکانی حرکتیں کرو گی اینیویز اب تو تمہیں پتا چلی گیا ہوگا کہ تمہارا سامنا کس سے ہوا ہے سو بیٹھے بی اویر فار تر نیکس ٹائم جانوی کی آنکھیں ہیرانی سے پھیل گئی تھی اور سچ میں ہیران تھی کہ منن کو اس چال آنکی کا پتا اتنی آسانی سے کیسے چل گیا دونوں اسی پوزیشن میں کھڑے تھے جب اچانک سے جانوی کے کیون کا ڈور کھلا اور انوچ اندر آیا سامنے کا نظارہ دیکھنے کے ساتھ ہی انوچ نے ان دونوں کی طرف اپنی پیٹ کر لی جانوی اور منن ایک بار پھر آکورڈ سچویشن میں پھنس چکے تھے جس کا ویٹنس اس بار بھی انوچ ہی بنا تھا تو دوستو اچھے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہی تک کہانی کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ جلد ملتی ہوں آپ سے دوستو میرا نام ہے مونکا اور میں آپ کے لئے لے کر آئے اس کہانی کا اگلے اپیسوڈ جانوی نے منن سے کہا پلیس چھوڑیے مجھے اپنی بات پوری کرتے کے ساتھ ہی جانوی نے اپنے آپ کو منن کی پکڑ سے چھوڑا لیا انوچ نے ست مکاتے ہوئے کہا ایک کام کرتا ہوں میں بات میں آتا ہوں جس پر منن نے فوراں ہی اسے جواب دیا بیٹر لیکن تب ہی جانوی نے انوچ کو آواز دیتے ہوئے کہا رکے جو آپ نے دیکھا وہ تو بس بائی چانس انوچ نے پلٹتے ہوئے کہا بائی چانس میں نے دیکھ لیا I'm sorry مجھے نوک کر کے آنا چاہے تھا جانوی اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب منن نے جانوی کو اس کی کمر سے تھامتے ہوئے کہا He's right Even اسے بھی پتا ہونا چاہے کہ ہم لوگ engaged ہیں And He respects our bravery جانوی نے منن کے ہاتھ کو اپنی کمر سے ہٹ آتے ہوئے کہا یہ سب کیا بکواس ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ وہ engagement صرف ایک طرفہ تھی آپ نے مجھے فوس کیا ہے آنج ان دونوں کی ان باتوں کو وہاں کھڑے ہوئے سن رہا تھا جب منن نے جانوی کی کمر پر اپنی پکڑ کو سائٹ سے تھوڑا اور مضبوط کرتے ہوئے کہا I know کہ تم اس سب کو سب کے سامنے نہیں لانا چاہت کہ ہم engaged ہیں یا آپ committed ہیں لیکن دیکھو نا آپ تو سب کو پتا چلی چکا ہے Now don't pretend کہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے آنج نے منن کی سائٹ لیتے ہوئے کہا Mr. Zinghania is right ایسے بھی اس میں برائی کیا ہے اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو جانوی نے منی من جواب دیا یہی تو پرابلم ہے کہ میں اس راکشت سے پیار نہیں کرتی دیکھو کسے آرام سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں منن نے جانوی کے ماں تھے کو کس کرتے ہوئے کہا اوکے جان ابھی میں چلتا ہوں ایوننگ میں میں تو ملینے آتا ہوں ویسے بھی مجھے موم ڈاٹ سا شادی کے لیے بات کرنی ہے منن جانے کو ہوا ہی تھا جب جانوی نے چوکتے ہوئے کہا شادی منن نے پلٹتے ہوئے اس کی گانوں کو پنچ کرتے ہوئے کہا ہاں شادی ہر خوبصورت رشتے کی منصر شادی ہی تو ہوتی ہے ہم بھی وہی کریں گے اوکے now divert your attention to your work منن اپنی بات پوری کرتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا جانوی تو بس اسے دیکھتی رہ گئی سچ میں اسے تو اس بات پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پہلے تو منن نے اس سے انگیجمنٹ کی اور اب شادی تک پہنچ گیا ہے جانوی منی من سوچ رہی تھی اس سے پہلے یہ راکشہ شادی سے سوہاگ رات تک پہنچے جب کچھ تو کرنا پڑے گا اس کی پول کھولنی ہوگی یہ کاشتار کی آنکھیں کھولنا بہت ضروری ہے جانوی انہیں ویچاروں میں کھوئی ہوئی تھی جب انوچ نے اس کی ٹیبل پر آ کر اپنے ہاتھوں سے ٹیپ کیا اس کا دھیان کھیچنے کے لیے جانوی کا فوراں دھیان ٹوٹا تو انوچ نے جانوی سے پوچھا یار تو تو بڑی چھپی رسطم نکلی اسے تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسری کو کافی ٹائم سے جانتے ہو کافی اچھی انسان ہے میسٹر سنگھانیا منن کی تعریف سنکر جانوی کو گصہ آ گیا اس نے انوچ سے گصہ میں کہا اگر آپ کا منن پوراں پورا ہو گیا ہو تو کام کی بات کر لیں انوچ نے مسکراتے ہوئے کہا میں کوئی لڑکی نہیں ہو جو تم اتنا جیلس فیل کر رہے ہو پھر کان چانے اگر میر جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو تم اس کا کیا حال کرتی ہینیویز مجھے تمہارے کرن پروجیکٹ کے کچھ ڈیٹیلز رہی ہے ادھر وشانت اور درشاہ وشانت کی آفیس پہنچ چکے تھے وشانت آشلت بھگ دو مہینے بعد آفیس آیا تھا اس کی ہیلت پہلے سے اور بھی زیادہ امپرووڈ لگ رہی تھی وشانت کے آفیس کے سبھی سٹاف کی نصر وشانت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئی درشاہ پر پڑی درشاہ کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسری کے لیے ہی بنے ہیں وشانت کی ہائٹ اچھی خاصی لمبی تھی لیکن درشاہ بھی ہائٹ میں اس کے شولڈر کو تو ٹچ کرتی ہی تھی اس کے خوبصورت سلکی بال ہوا میں لہر آ رہے تھے اس کی بڑی بڑی کاجل سے سنی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ وشانت کے ساتھ ساتھ ایک سائے کی طرح چل رہی تھی وشانت کو بھی درشاہ کے اپنے ساتھ ہونے سے ایک سٹرونگنس کا احساس ہوتا تھا دونوں کے قدم اب تک وشانت کے کیبن کی طرف آ چکے تھے وشانت تو آج اتنے ٹائم کے بعد اپنے آفیس کے کیبن کو دیکھ کر ایموشنل ہو گیا تھا وشانت اپنی چیئر پر جا بیٹھا تو درشاہ اس سمیں وشانت کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئے ایسے تو وشانت اپنے آفیس دو مہینے کے بعد آیا تھا لیکن پھر بھی اسے اپنے ایک ایک پروڈیکٹ کی ڈیٹیلز معلوم تھی وشانت اپنے کام میں بیزی ہو گیا درشاہ اس پیچ بھی وشانت کا دھیان رکھ رہی تھی کیونکہ چلنا بھلے اس نے شروع کر دیا تھا لیکن پھر بھی اسے اپنی لیکس پر زیادہ سٹریس لینے کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا تھا ادھر گھر پر یشتی کی تو سوچ سوچ کر حالت قراب ہو رہی تھی کہ آخر ایک آنش کے خورافاتی دماغ میں چل کیا رہا ہوگا ایک آنش کی نظریں یشتی کو یہ جتا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے تو اسے چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن اصل میں ایک آنش کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے وہ تو اس کے شام کو آنے کے بعد ہی پتہ چلنے والا تھا یشتی کو پریشان دیکھ کر سنیتہ جی نے اس سے پوچھی لیا بیٹا صبح سے تجھے دیکھ رہی ہوں تو بڑی پریشان لگ رہی ہے سب ٹھیک تو ہے یشتی نے بھی مسکراتے ہوئے کہاں کچھ نہیں اس کل کا انتظار مجھے بہنگا پڑ گیا سنیتہ جی کو اس کی یہ علشی ہوئی باتیں ایک پرسنٹ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ادھر ایک آنش نے اب تک ادھیرہ کے ساتھ وہ میٹنگ جیسے تیسے آدھے ٹائم میں ہی ختم کر لی تھی جب ایک آنش کے اٹھتے اٹھتے ادھیرہ نے اس سے کہا ایک آنش میں کیا سوچ رہی تھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب ایک آنش نے آنکھ بڑھتے پہ کہا نوٹی اپ میرے پس فلال ٹائم کی شورٹج ہے آئی ہوپ یو انڈرسٹان ادھرہ نے بھی بچی ہوئی ٹون میں کہا absolutely i can't understand دونوں نے ہاتھ ملایا اور اب وہ لوگ کانفرنس روم سے باہر نکلے لیکن تب ہی ادھرہ وہاں سے گزرتے ہوئے منن سے ٹک رہا گئے منن نے فوراں اسے سنبھالا تو ادھرہ نے اسے کندوں سے ہولٹ کر لیا آگے نکل چکے ایک آنش کو جب اپنی پیچھے حلچل محسوس ہوئی تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں تو ادھرہ نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے منن کو گلے لگاتے ہوئے کہا what a pleasant surprise میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسے اچھانک ملیں گے منن نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے کہا سچ میں یار دنیا گول ہے hence proved ایک آنش اب اُلٹے قدم ان دونوں کی طرف آیا اور اس نے دونوں سے ایک سوال پوچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں منن نے جواب دیا جانتے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں ایک آنش کو سمجھ رہی آیا کہ آخر کیسے منن اور ادھرہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایک آنش نے منن سے کہا why don't you come and sit at my cabin بولتے ہوئے ایک آنش نے منن کو اپنی cabin کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اصل میں تو ایک آنش کو منن کو جاننا تھا اور اگر ادھرہ اس کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی تھی تو وہ اس کے لیے بھی ready تھا لیکن ساتھ ہی وہ ادھرہ کی intention بھی جانتا تھا وہ situation ایک آنش کے لیے ایسی تھی جیسے 32 دانتوں کے بیٹھ جیپ اور اگر یشٹی کو اس کا اندازہ بھی ہو جاتا تو اسے تو ایک آنش کے قبری خود دینی تھی ایک آنش نے ادھرہ کے دینر پروپوزل پر ایک بار پھر سے وچار کرنے کی سوچی لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ دینر کی جگہ لنچ پر ہی جانے کے لیے مانے ادھر یشٹی کو اس سب کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک آنش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا ایک آنش کو سچ میں ادھرہ کا سہارا لینا چاہیے لیکن اگر اس سب کا اندازہ بھی یشٹی کو ہو گیا تو وہ ایک آنش کا کیا آل کرے گی ادھرہ اور منن اب ایک آنش کے کے بین میں آ چکے تھے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک آنش نے منن سے پوچھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس پر منن نے جواب دیا ہم 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 ایک دوسرے کو جانتے ہیں رائٹ ادھرہ ادھرہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں میں لائے ایک آنش نے آ کے پوچھا لیکن کیسے ہم لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے ہو ایک آنش کی بات پر ادھرہ نے جواب دیا ہاں ایکچلی میں ہم لوگ ادھرہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے فون پر ایک کال آ گیا ادھرہ نے ایکسکیوز کرتے ہوئے وہ کال اٹھایا جس کے بعد اسے فوراں وہاں سے جانا تھا ادھرہ اب دونوں سے سوری اجنٹ کام ہے بول کر وہاں سے جا چکی تھی اب صرف مانن اور ایک آنشی بچے تھے دونوں کے بیچ میں اوفیشل باتیں ہی شروع ہوئیں تب ہی بیچ میں ایک آنش نے مانن سے کہا مسٹر سنگھانیا کل آپ میرے گھر کی پارٹی میں انوائٹڈ ہیں مانن نے ایک آنش سے پوچھا میں آئی نو دھا اوکیجن ایک آنش نے خوش ہوتے ہوئے مانن کو بتایا کھل میری بیٹی کا بیٹ دے وہ کل چار سال کے ہو جائے گی یہ میرے لئے بہت سپیشل ہے کیونکہ میری بیٹی نے بولنا شروع کر دیا ہے مانن نے حیران ہوتے ہوئے کہاں بولنا شروع کر دیا ہے مطلب کیا وہ بولتی نہیں تھی ایک آنش نہیں مانن کو بتایا ہاں میں نے بتایا تھا نا کہ وہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے تو جب بھائی اور بابی کی ڈیتھ کے بارے میں اسے پتا چلا تب ہی سے وہ کچھ نہیں بولتی تھی اصل میں شوق میں تھی وہ ابھی کچھ ہی مہینوں سے اس نے بولنا شروع کیا ہے مانن کو یہ سب سن کر شریعہ کے لئے بہت برا لگ رہا تھا شریعہ کو اس نے صرف اس کے روم میں آرام سے سوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو اس پیاری سی بچی کو جی بھر کر دیکھنے سے روپ نہیں پایا تھا مانن کو ایک کنیکشن سا فیل ہوا تھا اس کے اور اپنے بیچ ایک آنش نے جب مانن کو کنی خیالوں میں کھویا ہوا پایا تو اس نے اس کے دھیان کو توڑتے ہوئے کہا مستر سنگانیا آپ ٹھیک تو ہے لگ رہا ہے کہ کچھ سوچ رہے ہیں مانن کا ایک دم سے دھیان ٹوٹا اور اس نے ایک آنش سے کہا tomorrow what time ایک آنش نے اسے بتایا 9 بجے خل ویسے بھی سنڈے ہو مانن نے ایک آنش سے اوکے کہا تو ایک آنش نے اس سے آ کے کہا آپ ٹیز اپنے ساتھ جانوی کو بھی لے کر آئے گا یشٹی اور مجھے دونوں کو اچھا لگے گا بھیج تو وہ میری ایمپلائی ہے لیکن آپ کی منگیتر بھی ہے تو آپ اس سے بھی ساتھ لے آئے گا مانن نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہم پکا ادھر سیا اور آدھی آفس میں تھے سیا تو پوری طرح سے اپنے کام میں ڈوبی تھی جب اس کے فون پر یشٹی کا کال آیا سیا نے جب یشٹی کا نام دیکھا تو اس نے فوراں کال اٹھا لیا سیا نے فون اٹھا دے یشٹی سے پوچھا بول کیسے یاد آئی میری پکا کوئی کام ہوگا تجھے ایک نمبر کی مطلبی ہے تو یشٹی کو تو امید نہیں تھی کہ سیا فون اٹھاتے ہی اس کے اوپر برس پڑے گی یشٹی نے سیا کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کیوں میں تجھے ایسے کال نہیں کر سکتی کیا اس بار تو سرچ میں ایسے ہی کیا رہا ترحال چل پوچھنے کے لیے جبکہ اصل میں تو یشٹی نے سیا کو ایک آنچ کے شکایت کرنے کے لیے کال کیا تھا وہ اس کے لیے اس کی بہن جیسی تھی سیا اور یشٹی میں باتیں جاری تھی کہ تب ہی سیا بانتوں کے دوران اٹھ کر وہاں سے باہر آ گئی کام میں بیزی آدھی نے سیا کو باہر جاتے ہوئے ایک نظر دیکھا جس کے بعد اس نے اپنے آپ کو کام میں بیزی کر لیا سیا نے یشٹی سے کہا یار تجھے وہ لڑکی یاد ہے یشٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا کون لڑکی سیا نے یشٹی کو بتایا یہ شادی میں آئی تھی یار آدھی کے ڈائٹ کی فرنڈ ہے جب اکنے کی کوشش کر رہی تھی آدھی سے یشٹی نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا ہرے آپ وہ ہائی ہیلز میکپ کے دکان نا سیا نے ہستے ہوئے کہا ہاں ایک ساکھلی وائی یشٹی نے پوچھا اس کے بالے میں کیا 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 اس لڑکی نے سیا نے بتایا کیا تو کچھ نہیں ہے اور میرے ہوتے ہوئے کچھ کر بھی نہیں سکتی مجھے تو تو جانتی ہے یشٹی نے ہستے ہوئے کہا ہاں بہت اچھے سے تجھے لوگوں کو لائن پہ لانا بہت اچھے سے آتا ہے سیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں لیکن لگتا ہے اسے اصلی سیا سے ٹروبرو کروانا ہی پڑے گا یشٹی نے سیا سے پوچھا پکا کچھ نہ کچھ تو بات ہے بتا مجھے سیا نے جواب دیا آدھی کے ساتھ کام کر رہی ایک پروجیکٹ پر چلو کام تھا تو ٹھیک ہے لیکن بندی اوور فرینڈلی ہونے کے کوجش بھی کر رہی تھی اس کی اکل تو میں ٹھکانے لگاؤں گی یشٹی نے سیا کو سمجھاتے ہوئے کہا کنٹرول سیا کنٹرول سیا نے ایک گہری سانس لی اسے کل والی آدھی کی حرکت یاد آگئی یشٹی نے سیا کو یاد دلایا کل آری ہے نا تو ایک کام کرنا دن میں ہی آ جانا تو سیا نے یشٹی سے پوچھا کل کچھ سپیشل ہے گیا یشٹی نے اسے یاد دلایا پھول گئی کل شہاں کب برٹے ہیں کل مل کر خوم مستی کریں گے اور باتیں بھی سیا نے بھی خوش ہوتے ہوئے اوکے کہا اور فون رکھا تب یہ اسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی تو کھڑا ہے مجھے ایسے ہی پیچھے موڑی تو آدھی کھڑا تھا آدھی نے چھوٹتے کے ساتھ ہی سیا سے پوچھا ہو گئی ہو میری شکارتیں تو چلیں کام کرنے سیا نے بھی فون اور مو بناتے ہوئے آدھی کو جواب دیا آپ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دنیا میں ڈسکس کرنے کے لئے اپنے آپ کو زیادہ بھاو دینے کی ضرورت نہیں ہے آدھی نے سیا کو یاد دلاتے ہوئے کہا میں نے شاید سوڈا کا نام سنا تھا اب سیا کو کس آنے لگا تھا اس نے پلٹتے ہوئے آدھی سے کہا ہاں نا جہاں بھی اس سوڈا کا نام سننے کو ملے گا آپ کے فوراں کان کھڑے ہو جاتے ہیں اوف بولتے ہوئے سیا پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے کیبن میں چلی گئی آدھی سیا کی ان کیوٹ سی جیلس ہونے والی حرکتوں سے اپنے آپ کو ہسنے سے نہیں روک پا رہا تھا اب آدھی کے قدم بھی وہاں سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ چکے تھے ادھر مرن کا کیبن اب تک ریڈی ہو چکا تھا تو وہ اپنے کیبن میں بیٹھ چکا تھا اور اب ایک آنش ایک دم اکیلا تھا ایک آنش کے مند میں اس سمیں یشتی کا ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اسے شام کو کیسے تنگ کرے گا اس کے پاس ابھی اس کی چار شرطیں باقی تھی جس کا وہ پورا پورا فائدہ اٹھانے والا تھا یشتی کے لیے اس نے ایک شرط سوچ لی تھی جسے سوچ کر ہی ایک آنش کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی تھی ادھر یشتی اس سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر ایک آنش کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہوگی شام ہونے لگی تھی اور وشاند اور درشیہ اب گھر کے لیے نکلنے لگے تھے وشاند ابھی راستے میں ہی تھا کہ تب ہی اس کے فون پر ایک آنش کا کول آیا وشاند کار ڈرائیو کر رہا تھا تو درشیہ نے وشاند کا کول اٹھا کر سپیکر پر ڈال دیا وشاند نے ہیلو کہا تو سامنے سے ایک آنش نے بولنا شروع کیا ہائی وشاند تم لوگ واپس آ گئے ہو گیا وشاند نے جواب دیا ہاں ہم لوگ کالی آئے ہیں ایک آنش نے خوش ہوتے ہوئے کہا ویسے میری بہین کیسی ہے ایک آنش یہ سوال کا جواب درشیہ نے دیا بھائی آپ کی بہن ایک دم ٹھیک ہے ایک آنش نے درشیہ کو یاد دلایا کل شریا کا بردہ یاد ہے نا درشیہ نے جواب دیا ہم لوگ کل آ رہے ہیں اپنی شریا سے ملنے ایک آنش نے درشیہ کو بتایا کل میں ایک پارٹی بھی درو کر رہا ہوں شریا کے بردے پر وشاند نے جواب دیا کل کی پارٹی صرف ایک پارٹی نہیں ہونے والی ہے ایک نئے رشتے کی شروعات ہونے والی ہے تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہاں ہی تھا کہانی کے اگلی اپیسوڈ کے ساتھ جلد ملتی ہوں دوستو میں ہوں ارجی مونکار لے کر آئی ہوں آپ کے لئے اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ ایک آنش نے اب فون رکھا اور بجے ہوئے پورے راستے وہ یشتی کو دی جانے والی اپنی دوسری شرط کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے پتا تھا کہ اسے یشتی سے آنکھیں کیا کروانا ہے ایک آنش کے چہرے پر ایک شیطانی بھری سمائل آ گئی تھی ادھر ایک آنش ٹائم سے گھر واپس آیا تھا تو یشتی اور شریا دونوں ہی جاگ رہے تھے ایک آنش نے دور نوک کیا تو سامنے یشتی اور شریا کو ہال میں دیکھ کر ایک آنش کے چہرے پر سمائل بکھر گئی آج رات سے ہی شریا کا بردی شروع ہونے والا تھا اس بار اپنے بردی پر شریا اپنے موم اور ڈاڈ دونوں کے ساتھ ہونے والی تھی ایک آنش اور یشتی دونوں اس کے لیے ایک ساتھ آئے تھے اور اب یہ ایک اٹوٹ بندھن بند چکا تھا یشتی کی نظر جب ایک آنش کے اوپر پڑی تو اس کے چہرے پر سمائل بکھر گئی یہ سمائل وہی سمائل تھی جو ایک آنش اس سے چہدہ تھا اصل میں تو اس کے ایک آنش کی منمانی پر اسے کاٹ کھانے کا من تھا لیکن یشتی ہی جانتی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہی تھی ایک آنش نے آنکھ ہی پڑھ کر شریا کو اپنی گود ملیا جس کے بعد اس نے شریا کے گال پر کس کیا شریا نے بھی تپاک سے بولا اور ماما کی ہس ایک آنش نے شریا کے گالوں کو پنچ کرتے ہوئے کہا وہ ڈاڈی روم میں کریں گے ابھی کا ٹائم صرف میری پرنسز کا یشتی ہاتھ باندھ کر ایک آنش کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کبھی بھی بچی کے سامنے بولنے سے پہلے نہیں سوچ تھا لیکن ایک آنش سچ میں ان سب ماملوں میں ایک دم اناڑی تھا سنیتا جی نے ایک آنش سے کہا بیٹا تم پہلے جا کر فریش ہو جاؤ پھر ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں ویسے بھی کمی موقع آتے ہیں جب تم فاملی کے ساتھ ڈنر کر پاتے ہو ایک آنش نے سنیتا جی سے اوکی کہا اور شریا کو اپنی گود سے نیچے اتارتے ہوئے کہا بیٹا ڈاڈی ابھی آتے ہیں پھر میں اپنی شریا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا شریا نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے تعلی بچائی یشتی بھی دیکھ پا رہی تھی کہ ایک آنش کے ہاتھ سے کھانا کھانے کے نام سے ہی شریا کتنی ایکسائٹڈ ہو گئی ہے ایک آنش بھی اگلے بیس منٹ میں چینج کر کے نیچے آ چکا تھا ایک آنش نے شریا کو اپنی گود میں بٹھایا اور اب تینوں بیٹھ کر ساتھ میں ڈینر کر رہے تھے ایک آنش نے یشتی سے پوچھا یاد ہے نا کل کیا ہے یشتی نے جواب دیا ہم اچھے سے یاد ہے میں کیسے بھول سکتی ہوں کل تو یشتی نے اتنا کہا ہی تھا کہ ایک آنش نے یشتی کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا دونٹ سپال سپرائز یشتی یشتی نے مو بناتے ہوئے کہا لو تو پوچھا کس نے تھا مجھ سے اب کیا میرا میموری ٹیسٹ لے رہے ہو ایک آنش کو جب یشتی کی ٹون میں تھوڑی سختی نظر آئی تو اس نے یشتی کو یاد دلاتے ہوئے کہا یشتی وچو ٹون یشتی نے گہری سانس لی اور ایک سمائل چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا چیپ جس کے بعد وہ چپ چاپ سے اپنے ڈینر کو کرنے میں لگ گئی ادھر ایک آنش مند مند مسکائے جا رہا تھا یشتی کو ایسے ستا کر آخر ڈینر ہوا تو ایک آنش نے یشتی اور شریا سے پوچھا تو آئیس کریم کھانے کون چل رہا ہے شریا نے ایک سائٹڈ ہوتے ہوئے کہا میں ایک آنش نے شریا کو اپنی گوت میں اٹھاتے ہوئے کہا ہم تو صرف تمہیں آئیس کریم کھانی ہے یشتی نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا میں بھی چل رہی ہوں شریا کو آپ اکیلے نہیں سمال پاؤگے ایک آنش نے مو بناتے ہوئے کہا یشتی کوئی بہتر بہا نہ سوچنا تھا نا شریا کو تم نے کیا زدی لڑکی سمجھو ہے میری شریا تو بہت سمجھتا رہا ہے ہے نا بیٹو یشتی نے ایک آنش تھی کہا ٹھیک ہے پھر بھی مجھے آئیس کریم کھانی ہے شریا کو آپ سنبھال لوگے ایک آنش نے بھی فوراں چفاپ دیا why not اپنی بات پوری کرتے ہوئے ایک آنش شریا کو لے کر آگے چلنے لگا یشتی نے ایک آنش کے کندے سے پیچھے جھاگتی شریا کی طرف اشارہ کیا شریا سمجھ گئی کہ اسے اپنی ڈیادی کی نانک میں دم کرنا ہے آگے وہ تھی تو اپنی ممہ کی سائٹ ایک آنش کو نہیں پتا تھا کہ یشتی سے اس بات پر اڑ کر اس نے اپنے لیے ہی پروپلم کھڑی کر لی تھی ایک آنش آ کر کار میں بیٹھا تو یشتی نے بھی پیسنجر سائٹ کا دور کھولا اور اندر بیٹھ گئی شریا نے پہلی زد کرتے ہوئے کہا ڈیادی مجھے آپ کی گود میں بیٹھنا ہے ایک آنش شریا کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا ڈیادی کو کار ڈرائیو کرنی ہے نا اگر تم ڈیادی کی گود میں بیٹھو گی تو ڈیادی ڈرائیو کیسے کریں گے اس بات پر یشتی نے بھی شریا کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا ڈیادی صحیح بول رہا ہے لیٹ ڈیادی ڈرائیو اب ممہ کی گود میں بیٹھ جاؤ یشتی نے شریا کی طرف اپنی باہیں پھیلائی تو شریا یشتی کی گود میں آگئی ایک آنش نے اب جا کر چین کی سانس لی وہ یشتی کی بچوں کو ہانڈل کرنی کے سکلز پر سچ میں حیران تھا یشتی سچ میں بچوں کو آسانی سے منع لیتی تھی ایک آنش نے تو ابھی ابھی میں ہی یشتی کی بات کا ڈیمود بیکھ لیا تھا کہ وہ شریا کو سنبھال نہیں پائے گا وہ لوگ لگ بک تیس منٹی چلے آوں گے کہ ایک آنش نے کار کو ایک آئس کریم پارلر پر روک دیا یہ سب سے نزدیک کا ہی آئس کریم پارلر تھا لیکن ایک آنش کے کار روک کر اس کے اترنے سے پہلے ہی شریا نے ایک آنش سے کہا دادی مجھے یہ آنی آئس کریم کھانی ہم وہیں جائیں گے جام ہمیشہ جاتے ہیں پلیز دادی ایک آنش نے جب اس کی ان معصوم فرمائشوں کو سنا تو اس نے کار کو آگے بڑھایا اسی آئس کریم پارلر پر جس پر وہ لوگ ہمیشہ ہی آئس کریم کھایا کرتے تھے ایک آنش نے تیس منٹ کی ڈرائیو اور کی اور اب اپنی کار کو اس نے اسی آئس کریم پارلر پر روکا جس پر شریا آنا چاہتی تھی ایک آنش نے یشٹی اور شریا سے پوچھا وچ فلیور شریا نے فورن جواب دیا چاکلیٹ یشٹی نے جواب دیا سٹروبری ایک آنش کار کو روٹ کی سائٹ میں لگا کر آئس کریم پارلر سے دونوں کی پسند کے فلیور لینے کیلئے کیا اگلے دس منٹ میں ایک آنش واپس آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں یشٹی کی اور ایک ہاتھ میں شریا کی پسند کی آئس کریم تھی ایک آنش نے کار کی ونڈو سے ہی دونوں کو آئس کریم پاس کی تو شریا نے آئس کریم کو دیکھتے کے ساتھ ہی موہ بناتے ہوئے کہا ڈاڈی یہ نہیں کہا نا مجھے ایک آنش نے شریا سے کہا پیٹا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کو چوکلٹ کھانی ہے شریا نے موہ بناتے ہوئے کہا چوکلٹ وید وانیلا کھانی ہے مجھے ایک آنش نے شریا کے ہاتھ سے وہ آئس کریم باپس لی اور ایک بار پھر سے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھ گیا اس بار وہ شریا کے لیے اس کی پسند کی چوکلٹ وید وانیلا فلیور والی آئس کریم لے کر آیا اس نے شریا کو جب وہ آئس کریم تھمائی تو اس بار پھر سے شریا نے آئس کریم کو دیکھ کر موہ بنایا ایک آنش نے اس سے پوچھا کیا ہوا بیٹا یہی فلیور تو چاہے تھا نا میری پرنسس کو شریا نے اپنے سر پر اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو مارتے ہوئے کہا تھاڈی آپ کتنے بھدو اس بار ممہ میرے لیے آئس کریم لے کر آئیں گی آپ رہنے دو شریا نے اپنی بات پوری کی تو ایک آنش یشتی کی طرف بڑے حیرانی سے دیکھ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی نہیں بلکہ یشتی کی بیٹی ہے ایک آنش نے موہ بناتے ہوئے کہا جاؤ دیکھتا ہوں کہ تمہیں کتنا پتا ہے شریا کی پسند کے فلیور کا وہ بھی بین اب بتائے یشتی مسکرہ آتے ہوئے کار سے باہر آئے اور اس نے ایک آنش سے شریا کا خیال رکھنے کے لیے کہا اب یشتی وہاں سے آئس کریم پارلر کی طرف پڑ گئی اور اگلے پانچ منٹ میں ہی وہ شریا کے لیے آئس کریم لے آئی تھی یشتی نے وہ آئس کریم شریا کی طرف پڑھائی تو شریا نے خوش ہوتے ہوئے وہ آئس کریم فوراں تھام لی ایک آنش ہوتا تو اس بانڈنگ کو دیکھ کر موہ کھلا کا کھلا رہ گیا شریا نے یشتی کی بات کو ست ثابت کر دیا تھا کہ شریا کو ایک آنش اکیلی نہیں سنبھال پائے گا ایک آنش نے موہ بناتے ہوئے کام شریا نے یشتی کی گود میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آئس کریم سے سنے ہوئے ہاتھوں سے ایک آنش کے گلے کو تھاما اور اس کے گال پر کس کر دیا اور بڑے پیار سے کہا شریا لوفز ڈیادی شریا کے ایسا کرنے سے ایک آنش کے گال پر آئس کریم کے نشان پڑ گئے یشتی نے اپنے پرس سے اپنے رومال کو نکالتے ہوئے ایک آنش کے گال پر لگی ہوئی وہ آئس کریم صاف کی جس کے بعد اس نے شریا کے ہاتھوں کو بھی صاف کیا یشتی کا یہی کیرنگ نیچر ہی تو ایک آنش کا دل جیت لیتا تھا یہ قولیٹی اس نے آج تک یشتی کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی تھی ناراض کی میں بھی وہ ایک آنش کا پورا خیال رکھتی تھی فائنلی اب گھر جا کر ایک آنش کی دوسری شرط کی باری تھی ایک آنش نے کار کو اب گھر کی طرف موڑ لیا ایک آنش کے اتنا تو سمجھ آ ہی چکا تھا کہ شریا پوری طرح سے یشتی کی پارٹی میں ہے آج دونوں نے مل کر ایک آنش کو تنگ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ایک آنش میں اس بات کا پورا بدلہ لینے والا تھا یشتی سے ایک آنش نے اپنی اگلی شرط کو اپنے مائن میں دہر آیا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک سمائل بکھر گئی یشتی نے ایک آنش کی طرف نظر ڈالی تو ایک آنش کے چہرے پر بکھری ہوئی سمائل دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ ضرور اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی بدماشی چل رہی ہے لیکن یشتی یہ بات ایک آنش سے پوچھ کر اس کی بدماشیوں کو ہوا دینے کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی ادھر وشانت اور درشا بھی گھر پہنچ چکے تھے وشانت نے سوچا تھا کہ آج وہ درشا اور اپنی بیچ کی اس آکورڈنس کو دور کرنے کی پہل کرے گا لیکن درشا نہ جانے وشانت کے اپنے قریب آنے کے نام سے ہی نروس ہونے لگی تھی اوپر سے اسے وشانت کی موم کی کہی ہوئی بات بھی بار بار یاد آ رہی تھی کہ انہیں ان کے بچے دیکھنے ہیں وشانت کی کار آ کر اپنے بنگلوں کے نیچے روکی اس نے اپنی کار کیس کو گارٹ کو تھمایا پارکنگ کے لیے اور مین ڈور کی طرف بڑھ گیا اس نے ڈور بل بجائی تو سامنے سے سربینٹ نے ڈور کھولا وشانت آگے آگے اور درشا اس کے پیچھے پیچھے تھی وشانت نے اپنے گھر کی ہال میں صوفی پر کسی کو اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے بعد وہ اپنے ڈرائنگ روم پی طرف بڑھنے کی جگہ اسی اور پڑ گیا وشانت نے جا کر پیچھے سے ٹوکا اصل میں وہ ایک لڑکی تھی اس نے وشانت کی طرف پر اٹھے بکا ہائی وشان تم نے مجھے پہچانا نہیں وشانت نے بھی فوراں جواب دیا نہیں I don't know you ہو کون تم اور ایسے میرے living area میں میرے absence میں کیسے بیٹھے ہو وہ لڑکی اب اپنی جگہ سے اٹھی اور وشانت کی طرف پڑھی اس نے وشانت کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اوکی let me remind you اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے فون سے کسی کو کال لگایا وشانت اس لڑکی کے ان حرکتوں کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا وہ ایسے pretend کر رہی تھی جیسے نجانے ان دونوں کے بیچ کتنا گہرا رشتہ ہو دریشیا بھی اب تک یہ سب تماشا وہیں نزدیک کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس لڑکی نے اپنے فون پر بات کرتے ہوئے اسے وشانت کی طرف پڑھا دیا وشانت نے اس کے فون کو لینے سے منع کیا تو اس لڑکی نے اسے بتایا یہ تمہاری موم ہے وہی تمہیں یاد دلائیں گے اپنی موم کا نام سنتے کے ساتھ ہی وشانت نے اس لڑکی کے ہاتھ سے وہ فون لے لیا وشانت نے اپنے کان پر وہ کال لگایا ہی تھا کہ تب ہی اپنی موم کی بات سننے کے ساتھ ہی وشانت کی آنکھیں حیرانی سے چوڑی ہوتی جا رہی تھی اس نے فون پر اپنی موم کو سمجھاتے ہوئے کہا لیکن موم میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کچھ ٹائم بات کرنے کے بعد اس نے اپنی موم سے کہا اوکے فائن اگر آپ کہتی ہیں تو میں اس لڑکی کو ہمارے آوٹ ہاؤس میں رکنے کی جگہ دے دیتا ہوں وہ لڑکی وشانت کے مو سے نکلنے والی باتیں سن کر من ہی من مسکر آ رہی تھی اسے تو بس وشانت کے قریب رہنے کا کوئی موقع چاہیے تھا لیکن اس نے کس طرح سے وشانت کی موم کو مجبور کیا تھا کہ آخر وشانت کو بھی ہار کر ان کی بات ماننی پڑی وشانت نے کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد اس لڑکی کا فون اس کے ہاتھ میں دھمایا اور اپنے ایک سرونٹ کو آواز دیتے ہوئے کہا ان کا سامان آوٹ ہاؤس میں رک دو اور مادم کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس لڑکی نے وشانت کے راستے کو ہاتھ اڑاتے ہوئے روکتے ہوئے اس سے پوچھا میرا نام نہیں جاننا چاہوگے وشانت نے اپنے اس لڑکی کے بیچ کی دوری بناتے ہوئے کہا پہلی بات مجھے اپنی نزدیک کسی کا بھی آنا پسند نہیں ہے اور دوسری بات میں تمہارا نام جاننے میں بلکل بھی انٹریسٹڈ نہیں ہو تم یہاں ہوتے بھی نہیں اگر موم نے ایسا کرنے کے لئے نہیں کہا ہوتا تو اپنی بات پوری کرتے ہوئے وشانت نے درشیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا اس کے قدم اپنے روم کی طرف پر گئے وشانت تو نہیں لیکن درشیہ ضرور جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور ایسا کیا کہا وشانت کی موم نے جو وہ اتنی آسانی سے مان گئے وشانت آگے آگے اور درشیہ اس کے پیچھے پیچھے جل رہی تھی آخر وہ دونوں اپنے روم میں آ چکے تھے وشانت کا جو موڈ اب تک اچھا تھا اب اچانک سے خراب ہو گیا تھا ابھی جو ہوا تھا اس سب سے وشانت نے روم میں آتے ہی خصے میں اپنے لابٹاپ باک کو بیٹ پر پھیکا اور خصے میں وہاں سے واش روم کی طرف چلا گیا درشیہ کو تو موقع بھی نہیں ملا تھا کہ وہ وشانت سے کچھ پوچھ پائے انہر ایک آنشہ اور یشتی اب تک گھر آ چکے تھے شریا اب تک یشتی کے سینے سے لگ کر سو چکی تھی ایک آنشہ نے کار روکتے ہوئے بینا یہ سمجھے کہ شریا سو چکی ہے یشتی سے ایک دم کیا جو علاواز میں کہا چلو اترو تب ہی یشتی نے شریا کے کانوں کو کور کرتے ہوئے ایک آنشہ سے کہا ارے تڑھا دھیان تو رکھے میری شریا سو چکی ہے اب اگر وہ سونے کے بعد اٹھ گئی نا تو میں تو کیا کوئی بھی اسے آسانی سے نہیں سلا سکتا ایک آنشہ نے اپنی ایک ہاتھ سے اپنی کان کو پکڑ کر بڑے کیوٹ انداز میں یشتی کو سورے کہا اب ایک آنشہ بڑے ہی آہستہ سے کار سے باہر آیا اس نے یشتی کی طرف کا دور کھولا تو یشتی بھی اب کار سے شریا کو سبھالتے ہوئے باہر آئی شریا ابھی بھی آرام سے سوئی ہوئی تھی ایک آنشہ نے آنکھیں پڑھتے ہوئے دور کھلوایا دور کھلتے ہی ایک آنشہ نے سنیتہ جی کو اشارہ کرتے ہوئے خاموش رہنے کے لئے کہا یشتی شریا کو لے کر سیدھے اس کے روم کی طرف پڑ گئی ادھر ایک آنشہ وہاں سے سیدھے اپنی روم کی طرف چلا گیا اسے اپنی دوسری شرط کی تھیاری جو کرنی تھی تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ کی کہانی بس یہی تھا کہانی کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ جلد ملتی ہوں آپ سے